اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان علی اصد اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل نیوز انفارمر دیکھ رہے ہیں ناظرین زندہ قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں زندہ قومیں اپنے ہیروز کا دن منا دی ہیں آج میں موجود ہوں ایک ایسے ہی ہیرو کے دربار پر جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں پورا پاکستان نہیں بلکہ پورا برے صغیر ان کو جانتا ہے وہ نام ہے رائے احمد خان خرل شہید جنہوں نے 1857 کی جنگ ازادی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور انگریزوں سے جو غاسبانہ ان کا تسلط تھا جو غاسبانہ ان کا قبضہ تھا اس خطے کے اوپر اس سے ہماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑوائی اور ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کے اوپر وی لوگ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج میں ان کے مزار کی ان کے جو اوپر جو امارت تعمیر کی گئی تھی اس کی حالت زار آپ کو دکھا سکوں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں یا ہمارے ہیرو نہیں ہیں اس امارت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے اس سے ملہی کا ایک ریسٹورنٹ بنایا گیا تھا ان کے مزار کے ساتھ تاکہ وہاں پر کچھ لوگ آئیں اور وہاں پر سٹے کر سکیں ابھی میں اندر چلتا ہوں اور اس کی آپ کو حالت زار آپ اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا کہ کتنی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہاں پر کسی کوئی آسیب رہتے ہوں یہاں پر انسان جیسے بستے ہی نہیں ہوں اندر وائریں تھی یہ ساری مکمل طور پر توڑ دی گئی لیکن کوئی بھی جو ہے اس کا پرسانے حال نہیں ہے کوئی اس کا خیال کرنے والا نہیں ہے آپ یہ کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ونڈوز لگائی گئی تھی ان کے شیشے جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں ان کا جو جانیاں لگی ہوئی تھی وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا واش روم واش روم میں جانے کو بھی دل نہیں کر رہا اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح یہ صدیوں سے یہاں پر کوئی نہیں آیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کتنی جو ہے اس کو خستہ آلی کا شکار ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ ساری اس کے اندر وائریں کی گئی تھی وہ ساری مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے وزیرالہ پنجاب دوزار چار میں جناب پرویز علائی صاحب تھے اس وقت ان کو ایک خصوصی گرانٹ دی گئی تھی اس مزار کے لیے تاکہ اس کی تحزین و عرائش کی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک عمارت کھڑی کی جائے اس جو انہوں نے گرانٹ دی تھی کچھ پیسے اس گرانٹ سے بھی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گئے جس طرح اس ملک میں میشہ ہوتا رہا ہے اور کچھ پیسے جو اس کے اوپر لگائے گئے لگانے کے بعد بھی کسی بھی قسم کا کوئی خیال اس بلڈنگ کا نہیں رکھا گیا جس کے باعث لاکھوں روپے آج تو وہ رکم شاید کروڑوں میں ہو چکی ہو کروڑوں روپے اس جو ہے وہ عوام کے اس کے اوپر لگا دیئے گئے لیکن وہ سارے پیسے مزار کو دیکھ کر ہی ہوں لگتا ہے کہ وہ سارے پیسے ضائع گئے ہیں ایک اور ان کا جو ہے وہ روم بنایا گیا تھا ساتھ میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہوگی چونکہ میں خود ہی کیمرہ بھی اپریٹ کر رہا ہوں اور خود ہی دکھا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے یہاں کی اینٹے تک جو ہے نا اس دربار کی وہ نہیں چھوڑی میرے اکم میں بلکل آپ اب دیکھیں گے کہ آپ کو وہ دربار نظر آئے گا یہ سامنے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مزار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کی خستہالی کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ اس کا پرسانے حال نہیں ہے بڑے بڑے جو ہیں وہ دعوے بھی کیے جاتے ہیں اس حوالے سے ان کے جو اب گدی نشین میں کہہ سکتا ہوں یا ان کے خاندان والے جو لوگ ہیں کی جو ہے وہ حالت کے ذمہ دار وہ ہیں مگر جب یہاں پر پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھی جو ہے وہ والی وارث نہیں ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم زندہ قوم ہونے کے دعوے کرتے ہیں ہم نعرے لگاتے ہیں مگر جب ہمارے ہیروز کی جو مزار ہیں ان کی جو قبریں ہیں ان کے ساتھ ہم اس طرح کا سلوک کریں گے تو پھر ہم زندہ قوم اور زندہ جو ہے وہ ملک کہلانے کے میرے خیال سے جو ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہیں میں تو کم از کم نہیں کہوں گا کہ ہم زندہ قوم ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے صدیان بیٹ گئی ہیں یہاں پر کوئی نہیں آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ خستہالی کا شکار ہو چکی ہے یہ ایک قبرستان کے بیچوں بیچ تھی تو اس کا کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہیں کیا گیا اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں یہاں کے واش روم دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جناب یہ کسی بھوت بنگلے کے جہاں پر کوئی جنات رہائش پذیر ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں جی یہ اس کا واش روم تھا اس کا فلش اس کی ٹوٹیاں اس کا سارا کچھ جو ہے وہ بلکل ٹوٹ پھوٹ کا کا شکار ہو چکا ہے مکمل طور پر تباہ ہو گیا لکھوں روپے عوام کے اس کو پر لگائے گئے یہ ایک اور واش روم میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جناب یہ اس کی حالت دیکھیں کتنی یہ خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے تو میری جو ہے وہ اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ان کے جو جانشین ہیں جو سن رہے ہیں اس وی لوگ کو جہاں جہاں تک یہ پہنچے گا میری یہ ویڈیو جو سوشل ویڈیو کے ذریعے فیس بک کے اوپر جائے گی ویٹس ایپ کے گروپوں میں جائے گی یوٹیوب پر جائے گی تو تمام ان لوگوں سے گزارش ہے کہ خدارہ خدارہ اگر اپنے ہیروز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ وی لوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ شکریہ